بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آواز آ رہی شکریہ جناب سپیکر آپ نے بات کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں جام صاحب کا اس کے ٹیم میمبرز کا پی این ڈی کا ہمارے بزدار صاحب ان کے ساتھ تھے فائنانس منسٹر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک عوام دوست بجٹ پیش کرنے پہ جناب سپیکر بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پسماندہ ڈسٹرک میں مسخیل اور شہرانی آتے ہیں تو اگر دیکھا جائے گرانڈ ریالیٹی پر یہ ایک خیبر پشتون خواہ کے ساتھ بارڈر ہے دوسرا پنجاب کے ساتھ ہے تو آج مجھے افسوس ہوا ہمارے اپوزیشن کے ایک ساتھی نے کہا کہ مسخیل کا جو نمائندہ ہے وہ سادہ ہے اور ان کو صرف سولہ کے اٹھارہ کروڑ روپے ملا ہوا ہے چودہ کروڑ روپے آپ اپنی جگہ پر چیلنج کر لیں مگر میں آپ کے توسط سے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قورے بلوچستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو سال ابھی تک پورے نہیں ہوئے مگر مسخیل اور شہرانی کے حوالے سے الحمدللہ میرا ضمیر بھی مطمئن ہے اور جو بجٹ میں ترکیانتی منصوبے آئے الحمدللہ پوری قوم اور دونوں ڈسٹرک کے لوگ بھی اس پر مکمل خوش ہے جناب سپیکر ہمارے ڈسٹرک کا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا مسخیل کا یہاں گیلری میں دو ہمارے سینئر آفیسران بلڈسٹرک کے بیٹھے ہوئے ہیں بزدار صاحب اور لال جان جعفر صاحب ہیں یہاں سے کنگری ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں اتنا ایشو نہیں ہوتا تھا کنگری سے پھر مسخیل تک اور یہاں سے پھر آگے جب ہم این فیفٹی کے لیے جاتے تھے سنگر تک تو ہمیں اتنی مشکلات ہوتی تھی کہ وہاں کوئی آفیسر بھی نہیں جاتا تھا خوشی سے نہ علاقے کے لوگ وہاں مطلب کے آسانی سے جات سکتے تھے ہمارے لیے بھی بہت بڑا ایشو تھا تو اس روڈ کے لیے دو سال فیڈرل پی ایس ڈی پی میں میں نے کوشش کی وہاں ہے بھی ہماری گورنمنٹ مگر افسوس کے ساتھ وہاں سے ہماری سکیم ڈراپ ہو گئی چونکہ الحمدللہ اس دفعہ بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی میں مسخیل کنگری والا روڈ بھی آیا ہوا ہے اور اپوزیشن کے لوگ ٹھیک ہے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پی ایس ڈی پی پر بھی بات کرے ہماری کارگریدی بھی بات کرے مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہلکے کے لوگوں کو مایوسی کی طرف لے جا رہے ہیں میں تو اس سوچ اور گمان میں تھا کہ وہ مجھے مبارک بات پیش کریں گے کہ مسخیل اور شہرانی پسماندہ دو ازلائے ان کے لیے ایک اچھا بجٹ اس دفعہ رکھا گیا ہمارا ایک ہلکہ زمری پلسین جسے کہتے ہیں داناصر سے بھی آگے خیبر پشت الخواہ میں آپ پانچ کلومیٹر جب جائیں گے وہاں سے راستہ آتا ہے پینتیس ہزار اس کی آبادی ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے پچھتر سالوں میں ستر سالوں میں ان کے لیے روڈ نہیں تھا اور اس الکے کے لوگ اپنے مردوں کو رسی سے باندھ کر قبرستان تک پہنچاتے تھے تو اس دفعہ جام صاحب کی مہربانی سے وہ روڈ بھی اس پی ایس جی بی میں آ گیا ان کو میں اتنا ہمارے ساتھی ہیں میرے موسیز ہیں مگر اس نے جو کہا کہ سولہ کروڑ پندرہ کروڑ پندرہ کروڑ کا تو صرف شہرانی میں شنغر کا ایک ڈیم اس دفعہ رکھا گیا ہمارے بھی کچھ اس طرح کی سکیمات تھے جو ڈراؤپ ہو گئے یقیناً حالات جو چل رہا ہے پوری دنیا میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہماری آگے بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہلکے کے حوالے سے جام صاحب کو میں نے یہ بتایا تھا کہ شہرانی میں ہمارے لئے گلز کالج بہت ضروری ہے اس دفعہ ڈراؤپ ہو گیا مگر پھر بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم آگے اس کو جو ہے پی ایس ڈی پی میں ڈال دیں مسخیل مسخیل کالج جو تھا ایٹی نائن نائنٹین میں بنا ہوا تھا اب تک انٹر تھا اس گورنمنٹ نے جا کر ڈگری کا درجہ دیا جام صاحب نے کیا ڈسٹرک شہرانی دوہزار چار میں ڈسٹرک بنا تھا مگر ٹاؤن کمپلیکس ابھی تک شفٹ نہیں ہوا تھا اس گورنمنٹ میں جا کر وہ لوگ گئے میرا لیخیل میرا لیخیل میں شفٹ ہوئے ہیں اور وہاں کام شروع ہوا اسی طرح فیڈل میں ہماری یہ کوشش ہے انظر خیزی کا روڈ ضروری ہے مسخیل سے انز فیفٹی تک جو راستہ ہے تو اسر کا وہ ضروری ہے تو ان لوگوں کو آپ کے توسط سے میں بتانا چاہتا ہوں اور اپنے الکے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اس پیس ڈی پی سے مطمئن ہیں اور ہماری جہد جہد انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی وہ کہتے ہیں کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ ہر شخص کے رائے زمانہ خراب ہے تو کچھ اپنے گریبان میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے میرا اپنا ذاتیگر ریلوے آوسنگ سوسائٹی میں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف چھوٹی کے ٹائم پر ہوتی تھی بچپن سے آنے جانے میں مگر اس گورنمنٹ میں جا کر ڈبل روڈ بنائیں اور ہمارے لئے آسانی بنیئے اور کوئٹہ کے روڈ کوئٹہ کے جو بریج اور کوئٹہ کی خوبصورتی کے لئے جو کام ہے میرے خیال سے وہ کسی سے بھی چھپے نہیں ہیں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے ہم لوگوں پر انگلی اٹھانا مگر اس بات کی میں وضاحت کروں کہ کم از کم ہمارے علاقے کے لوگوں کو غلط بیانی کر کے ان کو مایوسی کی طرف نہ لے جائے جائے آخر میں جان صاحب کا اور ان کی پوریٹی کا تیہ دل سے شکریہ دکھوں جی شکریہ سردار